ہمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکٹ و دیالہ میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے الوک انڈسٹریز کے بارے میں دوستو الوک انڈسٹریز میں آج ہمیں جبردست تیجی دیکھنے کو ملا آج اس ٹاک لگ بار پندرہ پرتیسات کا ہمیں یہاں پہ تیجی دیکھنے کو ملا اور یہ اس ٹاک آلموس تیس روپے پہنچ جگہ ہے اب بہت سے ریٹیل نیوے سکتے ہیں من میں ایک ساہ آ چکا ہے کیونکہ بہت سے ریٹیل نیوے سکتے ہیں یہ ایوریج بائنگ ہے آج ہم اس پہ بھی چلچہ کریں گے چلے اس ویڈیو کو سورک کریں اس ویڈیو کو سورک کریں اگر آپ ہمارے چینل کے فرس ٹائم ویڈیٹ کریں تو ہمارے چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے دوستو آج ہمیں آلوک انڈسٹریز میں جبردست تیجی دیکھنے کو ملا یہ سٹاک آر لگ بک تیس روپے تک پہنچ چکا تھا اگر آج کی بات کیا تو اس ٹار لگ بہت پندرہ پرسنٹ کا ساندھر تیجی دیکھنے کو ملا اور دوستو اگر ہم اس کی آج بولیم کی بات کریں تو آج ہم اس کے باولنگ میں باقی دن کی ایوریج باولنگ سے پانچ گناہ جادہ بولیم دیکھنے کو ملا باقی دن ہمیں یہاں پہ تین کروڑ بولیم دیکھنے کو ملتا تھا لیکن آج کی دن ہم اس سٹاک میں چودہ کروڑ بولیم دیکھنے کو ملا مطلب باقی دن سے آج ہم یہاں پہ پانچ گناہ 5x ٹائم جاتا دیکھنے کو ملا اب دوستو دیکھئے جو آلک انڈسٹریز ہے ہم نے پچھلے پندرہ دین ایک مہنے میں ایک ہم نے نا سنٹیمنٹ دیکھا تھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے پچھلے ایک مہنے یا پندرہ دین میں جب مارکٹ میں تیج گیراؤڑ بھی ہو رہا تھا تو آلک انڈسٹریز اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا چوبیس پچیس روپے کے آس پاس مارکٹ میں اگر ایک ہزار پوائنٹ سینسکس گرتا بھی تھا تو آلک انڈسٹریز ہمیں کانسٹینٹ دیکھنے کو ملتا تھا تو ایک ہمیں سنٹیمنٹوں کا آواز تو پہلے سے ہو چکا تھا جیسے میں نے پیچھلے میڈیو میں ابھی آپ لوگوں کو سیئر کیا تھا کچھ ٹریڈنگ سیشن پہلے بھی یہاں پہ ہمیں لگبار 9% کا ایک ساندھر جم دیکھنے کو ملا تھا اور آج کے تو بات ہی کیا ہے تو آج تو یہ سٹاک لگبار سارے 30 روپے بھی پار کر چکا تھا لیکن مارکٹ ڈاؤن ہوتے 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 یہ سٹاک لگبار 15% اب کے ساتھ ہمیں سیٹل ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملا یہ سٹاک آلماسٹ 30 روپے کے تھوڑا سا نیچی کروز نہیں ہوا لیکن آنے والے سامنے میں اس کے اوپر ہی جائے گا اس کے دو تین سینٹیمنٹس ہیں جو ایک تو ایک ماحول سا یہاں پہ create ہوا ہے جو آلوک انڈسٹریز کے لئے مارکٹ ایک ماحول سا create ہوا ہے وہ ہے ایک قوارٹر کا ایک قوارٹر ریزلٹ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس قوارٹر ریزلٹ میں آلوک انڈسٹریز جو پہلے لاؤس جنرٹ کر رہے تھے اب یہاں سے پروفیٹ جنرٹ کرے گی اور پرسنلی مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ قوارٹر میں ایک کمپنی پروفیٹ جنرٹ کرے گی حالانکہ کیا ہوگا تو بات کی بات ہے جب ریزلٹ آئے گا تب دیکھیں گے لیکن مجھے پرسنلی فیل ہوا ہے کہ مجھے بھی سینٹیوینٹ لگ رہا ہے کہ اگلے اس قوارٹر میں ہمیں پوزیٹیو نوٹ آتے ہوئے اس کا نیٹ پروفیٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے پیچھے کا ریزن دوستو یہ ہے کہ پہلے یہ کمپنی ہی بھی ہی بھی لاؤس جنرٹ کر رہے تھے لیکن ابھی کے سامنے میں اس کا لاؤس ہمیں ایک لیمیٹیڈ ہوتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے اب میں جب بھی آلک انڈسٹریز پہ ویڈیو بناتا ہوں تو بہت سے ریٹیل نویش شک مجھے کمنٹس کرتے ہیں سر میری خرید اتنا ہے میری خرید اتنا ہے جو یہ اوریج خریدی ہے اس کمپنی کا جو ریٹیل نویش شکو کا وہ ہے 30 روپے سے 35 روپے میں لگ بگ اپنے آلک انڈسٹریز کے سارے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے آتا ہوں اس کے پیچھے کا ریزن دوستو ہوا یہ تھا کہ آلک انڈسٹریز جب دوبارہ لیسٹ ہوا تھا تو یہ ہمیں اپر سارٹکٹ کے ایک دور دکھنے کا ملا اور یہ سٹاک لگ بگ 50 روپے کے اوپر تھا پہنچ چکا تھا اس کے پیچھے پروفیٹ بوکنگ آیا پروفیٹ بوکنگ آیا پروفیٹ بوکنگ آیا پھر ریٹیل نویش شکو کو لگنے لگا کہ اب اس سے زیادہ نہیں گرے گا سٹاک 30 ہوا 38 ہوا 35 ہوا 30 ہوا اب یہاں پہ لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ سٹاک اس کے نیچے نہیں گرے گا اس کے نیچے نہیں گرے گا لیکن سیہر مارکٹ میں وہی چیز ہوتا ہے جو ایکسپیکٹ ہم نہیں کرتے اس میں وہی ہوا یہ سٹاک لگتا ہے 18 روپے سارے 18 روپے تک گیا ہے لیکن اس سٹاک کے ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ سٹاک 20 روپے 21 روپے کے آس پر آتا ہے تو ہمیں وہاں پہ ایک بائنگ انٹریسٹ جنریٹ ہوتا ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے جو اس کے لئے بہت ہی اچھا ہے اور میں نے کئی ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ہائیر لیبل پہ کھری جا کر کے فسے ہیں تو وہ اس سٹاک میں 20-20 روپے میں لیبل کر سکتے ہیں مطلب سارے ایوریج کر سکتے ہیں جس نے ایوریج کیا ہوگا تو وہاں سے بھی 50% اوپر آ چکا ہے لیکن ابھی بھی یہاں پہ جو آجکتہ جو ریٹیل نہیں بھیجک ہیں وہ ابھی بھی یہاں پہ فسے ہوئے ہیں لوگ ابھی بھی 30-35 روپے کے جو ایوریج بہیں گے اس کے آس پاس فسے ہوئے ہیں لیکن آنے والا سمعہ میں یہ بھی definitely ہمیں اس کے اوپر جاتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے بس اب سب ننت جاہ رہے ہیں تو اس کو آٹا ریجل دوستو ایک تو ایک تو ریجل سنٹیمنٹ ہے سیکنڈ چیز یہاں پہ کیا ہوا کیونکہ گورنمنٹ نے بھی کچھ ریلی فیکیچ ایناؤنس کیا ہے کی آنے والے سمعہ میں ٹیکسٹیل سیکٹر کے لیے بوم کرے گا ہم کچھ نئے نیسکیم لے کے آ رہے ہیں کرائیسل نے بھی یہاں پہ جو ٹیکسٹیل سیکٹر ہے ٹیکسٹیل سیکٹر اس کے لیے اپنے گریڈنگ کو اپگریڈ کیا ہوا ہے تو یہ سارے چیزوں کا ہمیں ایک یہاں پہ ایمپیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کاریڈ بھی اس سٹوک میں ہمیں سارے سنٹیمنٹ کے کاریڈ ہمیں ایک اب دیکھنے کو مل رہا جو کہ ایک بہت ہی اچھی خوار ہے کیونکہ دیکھیں دوستوں آلوک انڈسٹریز ریٹیل نہیں بے سک اس سٹوک کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں ابھی سے نہیں جب یہ سٹوک میں بہت اچھائی پہ تھا ہائر میں یہ ٹریٹ کرتا تھا اس سمعے سے آلوک انڈسٹریز کو لوگ بہت زیادہ اسے فالو کرتے ہیں پھر بیچ میں اس کے ساتھ کیا سین ہوا ایک کمپنی آپ کو پتا ہے کارج میں ڈوب گئی انسلٹی پہ سین ہوا گئی اس کے بعد پھر الانس پر انڈری ہوتا ہے اس کے بعد کہانی سب کے سامنے آپ کے سامنے پورا چیز ہے اس بارے میں میں زیادہ نہیں بتاؤں گا اب یہاں پہ ابھی جو آج ہی ٹریڈنگ سیشن آج ہی ٹریڈنگ سیشن میں دوستوں مجھا آگیا ہمیں پندرہ پرسکرنٹ کا ایک بہت دست اپ مووو دیکھنے کو ملا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اپ مووو ہے تھوڑا سا اور آگے بھی رہے کیونکہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ریٹیل نہیں بے شکر اپنے جیون بھار کے پونجی یہ سب کو یہاں پہ لگا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آنے والوں سامنے میں اعلق انڈریسٹریز میں ایک ہمیں اور یہاں پہ جم دیکھنے کو ملے